چودھویں باب مرحلہ آٹھ احتساب آپ کو کون جواب دے بنائے گا؟ احتساب وہ گوند ہے جو کاروباری ذمہ داری کو نتیجے سے جوڑتی ہے باب پراکٹر احتساب وہ اگلا پہلو ہے جس پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کسی چیز کے بارے میں خود کو جواب دے بنانے کے قابل نہیں ہیں تو آپ اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ نہیں کریں گے ہم میں سے اکثر کو مزاج میں اتار چڑھاؤ نظم و ضبط کے مسائل اپنے کام اور پسندیدگیوں میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بساوقات آپ کام کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں لیکن کبھی کام کرنے کا جی نہیں چاہتا احتساب کا فقدان وہ وجہ ہے جس سے اس طرح کے تمام مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اپنے کریئر میں بہت آگے جانے کے لیے آپ کو اپنے کاروبار اور زندگی کے مقصد کے لیے جواب دے بننے کی ضرورت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جواب دے کیسے بن سکتے ہیں کیا آپ خود کو جواب دے بنا سکتے ہیں احتساب ایک خوبی ہے جسے آپ آسانی سے اپنے اندر اجاگر کر سکتے ہیں بس کچھ اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کریں اور آپ آہستہ آہستہ اپنا احتساب شروع کر دیں گے اپنے ہفتہ وار اہداف اور سرگرمیوں کا معروضی طور پر تجزیہ کریں اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کتنے کام کر سکتے تھے وہ کام جو ابھی تک جاری ہیں اور وہ کام جو آپ نے ابھی شروع نہیں کیے اس کے بعد ان سب میں اپنی کارکردگی کی شناخت کریں تمام کاموں میں اپنے کام کے میار کی درجہ بندی کریں آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کتنے جواب دے ہیں اور آپ کو مزید کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ اس کام کے لیے اپنے کسی دوست کی مدد بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کے احتسابی دوست کے طور پر کام کرے گا یہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو آپ کی کارکردگی پر مسلسل نظر رکھے گا بہتری کی گنجائش دیکھتے ہوئے آپ کو مشورہ دے گا جب آپ کا حوصلہ پست ہوگا تب آپ کی حوصلہ افضائی کرے گا اور آپ کے کاموں اور اہداف کے لیے جواب دے رہنے میں آپ کی مدد کرے گا آپ اپنے سنگے میل کو کسی قسم کے انعام سے بھی وابستہ کر سکتے ہیں کسی خاص حدف کے حاصل کرنے پر اپنے آپ کو کچھ اچھا تحفہ دیں ضروری نہیں کہ انعام ہر بار کچھ اثراف ہی ہوں کسی اچھے دوست کے ساتھ کافی خاندان کے ساتھ پکنک کچھ اضافی سونے کا وقت اور اپنی پسندیدہ چوکلٹ سے محضوظ ہونا بھی اچھا احساس ہو سکتا ہے بڑے اہداف کے حصول کی صورت میں آپ کو بڑے انعامات مل سکتے ہیں اپنی کارکردگی کو درست ڈگر پر رکھنے اس کی نگرانی کرنے اور صورتحال کے مطابق اسے بہتر بنانے کے لیے اپنے کام کے بارے میں باقائدگی سے جنرل میں اندراجات کرنا یقینی بنائیں نظام آپ کو جواب دے بناتے ہیں ایک اہم انصر جو آپ کے احتساب میں کردار ادا کرتا ہے وہ ہے نظام اللہ نے اس کائنات میں ایک نظام ایک سماجی ساخت بنائی ہے سورج چاند اور دن رات اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں کائنات ہم آنگی سے چلتی ہے کیونکہ یہ اپنے تہہ شدہ نظام کی پیروی کر رہی ہے جیسے کہ اگر آپ فری لانسنگ کرتے ہیں تو فری لانسنگ پلیٹ فارمز جیسے فائیور اپورک وغیرہ آپ کو جواب دے بنائیں گے اگر آپ اصول و ضوابط پر عمل نہیں کرتے اور اپنی کاروباری ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ان پلیٹ فارمز سے باہر کلائنٹس کے لیے کام کرتے ہیں وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے اور ڈیڈ لائن کے لیے خود کو جواب دے نہیں بنا پاتے لیکن جب یہی لوگ ان پلیٹ فارمز پر کلائنٹ کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ تمام ڈیڈ لائن پر عمل کرتے ہیں اور یہاں تک کہ سارفین کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ فری لانسنگ پلیٹ فارم پر ان کی مجموعی ترقی کے لیے فائدہ مند ہوگا اسی طرح احتساب کا بھی ایک نظام ہے کچھ لوگ تعریف پانے کے بعد اپنے کام میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور ذمہ دار بن جاتے ہیں کچھ لوگ اس وقت پوری لگن سے کام کرتے ہیں جب ان کے سر پر کوئی با اختیار شخص مندلاتا رہے کچھ لوگ مشکل ماحول میں کام کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں آپ کو اس نظام کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے جو آپ کے لیے بہترین کام کرتا ہے اور جو آپ کے اندر اس احتساب کو بیدار کر سکتا ہے اس پر غور کریں کہ آپ کو اپنے کاموں کے لیے جواب دہی کا احساس کس چیز سے ہو سکتا ہے کیا آپ کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جس میں پلیٹ فارم آپ کو جواب دے بنائیں کیا آپ ٹیم میں بہترین کام کرتے ہیں کیا پیسہ آپ کا محرک ہے یا آپ کے لیے جواب دے رہنا آسان ہے جب کوئی اور بھی آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو اپنی یاداشت پر زور ڈالیں اور سوچیں کہ آخری بار جب آپ نے کسی پروجیکٹ پر کام کیا اور اسے کامیابی سے انجام دیا تھا شاید آپ نے دفتر میں کوئی آسائنمنٹ مکمل کر لی ہو یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک مہینے میں پانچ پاؤنڈ وزن کم کرنے کا اپنا حدف حاصل کر لیا ہو اس صورتحال میں کیا مختلف ہوا تھا کس چیز نے آپ کو اپنے حدف کے لیے جواب دے رہنے پر مجبور کیا تھا یوں سمجھ لیں کہ ہر کوئی مختلف طریقے سے کام کرتا ہے جو چیز آپ کے لیے کارگر ثابت ہوئی ہے وہ لازمی نہیں کہ آپ کے کسی دوست کے لیے بھی اسی طرح کام کر جائے اگر کوئی خاص دوست فری لانسنگ کے ذریعے معقول رقم کمانے میں کامیاب رہا ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور بیٹھ کر کام کرنے کے لیے درکار نظم و ضبط قائم رکھنے کی قابلیت رکھتا ہے اگر آپ ریموٹ ورک کے لیے درکار ڈسپلن خود میں پیدا نہیں کر پاتے اور آپ ٹیم کے ساتھ مل کر بہترین کام کرتے ہیں تو اس حقیقت کو قبول کر لینا بہتر رہے گا جتنا آپ خود کو سمجھیں گے اور اپنی خامیوں کو قبول کریں گے آپ کے لیے صحیح نظام بنانا اتنا ہی آسان ہوگا جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکے گا ایک بار جب آپ کچھ ایسے عوامل کی نشاندہ ہی کر لیں جو آپ کی خابیدہ خود احتسابی کی صلاحیت کو بیدار کر سکتے ہیں تو ان پر کام کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر اگر آپ اپنا وزن کم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے کسی دوست یا دوسرے ساتھی کارکن کی مدد سے اسائنمنٹ مکمل کر پائے تھے تو اپنے نئے اہداف کے لیے بھی اسی آزمودہ پیٹرن پر خود کو جواب دے بنانے کی کوشش کریں یاد رہے کہ آپ کو بلکل درست نظام کی تشکیل کے لیے درکار صحیح اناثر کا پتہ لگانے کے لیے آزمائش اور غلطی سے سیکھے گئے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے کم وقت میں بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنے ہر تجربے کو ریکارڈ کا حصہ بنائے دوسرے لوگ آپ کو جواب دے بناتے ہیں ہم ان پانچ لوگوں کی عوصت ہیں جن کے ساتھ ہم سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں جم روحن آپ نے جم روحن کا مذکورہ بالا اکتباس سنا ہوگا اس اکتباس کا بنیادی جزو یہ ہے کہ وہ پانچ لوگ آپ کو براہ راست یا بلا واسطہ جواب دے بنا رہے ہیں یہ پوچھ کر کہ آپ نے اب تک کیا کام کیا ہے یا کیسا چل رہا ہے یا آپ کے کام سے متعلق مخصوص چیزوں کے بارے میں اپنا تجربہ بتا رہے ہیں وغیرہ جواب دے بننے کا ایک اہم انصر یہ ہے کہ کیا دوسرے آپ کو جواب دے بنا سکتے ہیں ہم میں سے کچھ ساتھیوں کے دباؤ کی وجہ سے اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے خود کو جواب دے محسوس کرتے ہیں مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو فٹنس روٹین پر قائم رہنا مشکل لگتا ہے اور وہ کچھ عرصے بعد ہی جم جانا ترک کر دیتے ہیں تاہم جب ان کا ایک ایسا دوست ہوتا ہے جو ان کے ساتھ جم جاتا ہے اور وہ مل کر فٹنس روٹین پر کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ جواب دے ہو جاتے ہیں اسی طرح جب وہ فٹنس انسٹرکٹر کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو انہیں معمول پر قائم رہنا آسان لگتا ہے بعض اوقات ہمارا گھرانہ بھی جواب دے رہنے میں ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ ہی ان کے کفیل ہیں یا آپ کی اپنی کوئی ایسی خواہش ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں لہذا آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا لوگ آپ کو جواب دے بننے میں مدد کرتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو آپ کو یہ حقیقت اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنی چاہیے یہ معلوم کریں کہ کس قسم کے لوگ آپ کو جواب دے رکھتے ہیں یا آپ کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے آپ پر حسب ضرورت دباؤ برقرار رکھ سکتے ہیں ایک کوچ بھی بلکل اسی طرح کام کرتا ہے وہ آپ کے اہداف تیہ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور پھر آپ کو ان کے سامنے جواب دے رکھتا ہے کئی بات ہمیں کچھ نیا سیکھنے کے لیے کوچ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اپنے اہداف پر قائم رہنے اور زیادہ جواب دے بننے کے لیے ہمیں ایک کوچ کی مدد ضرور درکار ہوتی ہے ہم بعض اوقات معاملات کی فہم رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس اضافی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے مطلوبہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اکساتا رہے آپ کو کچھ وقت صرف کر کے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جواب دے کیسے بنیں اور پھر اس انصر کو مساوات میں شامل کریں گیا ٹڈی اللہ ہمارے مطلوبہ